اتنی سختی کیوں عورت کے لیے کیا اسلام میں جو مرد ہیں ان کی اتنی نیتیں خراب ہیں کہ اگر کسی عورت کو ہجاب لیے بغیر دیکھیں گے تو پیچھے پڑ جائیں گے کیا اتنے کمزور اور اتنے کمزرف قسم کے ہیں مسلمان مرد نہیں نیتیں تو عورتوں کی بھی خراب ہیں آج کل تو عورتیں باقیدہ آگے چل کر پرپوز کرتے ہیں اور ویسے مولانا صاحب اتنا یہودیوں سے نفرت کیوں ہے اتنا حیثائیوں سے نفرت کیوں ہے مسلمانوں میں یہودیوں نے بگاڑا کیا ہے بس یہ بتا دے یہودیوں نے مرک کیا بگاڑا دوستو جیسا کہ آپ نے سنا کیسے یہ مولانا باردھی ہے ایک بار پھر سے اس پاکستانی انکر بھادور انکر ارجو کازمی کے فس گیا ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی جالت کی ہے آج اس نے ایک question پوچھا کہ میلاؤں کے اوپر اتنی restrictions کیوں ہے جبکہ اس مولانا نے جواب یہ دیا پوری میلاؤں میلاؤں جو ورگ ہے ہر میلاؤں پر objection اٹھاتے ہوئے کہا کہ میلاؤں کی نیت خراب ہوتی ہے جبکہ اس میلاؤں انکر نے سیدھا سیدھا پوچھا کیا میلاؤں کی نیت خراب ہوتی ہے کیا ایک پر اس کی نیت کبھی خراب نہیں ہو سکتی جبکہ اس مولانا نے بڑے ہی جائلانا جواب میں لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میلاؤں کی نیتی خراب ہوتی ہے جبکہ اسلام کے انسار کوئی بھی میلاؤں نہیں چاہتی ہے آج ایران میں جو ایک میٹر چل رہا ہے نو ہجاب کی نام سے اس میں کہیں نہ کہیں یہ مولانا کیسے آگ ببلا ہو گیا اور کیسے یہودیوں کے پرتی ان میں اتنی آگ بھری رہتی ہے کہ یہودیوں کو یہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جبکہ ایک پروگریسیو قوم پوری ورڈ کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے یہودی قوم جس نے اپنی گروہ اور اپنے آس پاس کے سماج کو وکشت کرنے کے لیے اپنا تن مند دھن ہر سمیں سارا کچھ لگا دیا ہے تو دوستو دیکھیں یہ ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتی کے لیے ضرور دے لاشم آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرم کریں لائک شیئر کمنٹ جرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو جمہوری ملک میں ایک خوانی مالگ ہو اتنی سختی کیوں عورت کے لیے کیا اسلام میں جو مرد ہیں ان کی اتنی نیتیں خراب ہیں کہ اگر کسی عورت کو ہجاب لیے بغیر دیکھیں گے تو پیچھے پڑ جائیں گے کیا اتنے کمزور اور اتنے کمزرف قسم کے ہیں مسلمان مرد نہیں نیتیں تو عورتوں کی بھی خراب ہے آج کل تو عورتیں باقیدہ آگے چل کر پرپوز کرتی ہیں اور لڑکوں کو دیکھ کر کہتی ہیں کتنا ہینڈسوم لڑکا جا رہا ہے آپ کون بھی دنیا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ساری چیزیں اب تو لڑکی خود سامنے سے پرپوز کر رہی ہیں کہ زبردستی ہجاب کا مقصد کیا ہے مردوں کو کنٹرول کرنا کیا مرد اتنا کمزور اتنا کمزرف ہو گیا ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں اگر ہجاب نہ کیا نہیں نہیں آپ آپ اس کو مردوں کی کونٹرول میں کیوں دیکھ رہے ہیں کہ مرد اتنا کمزور کیوں ہو گیا آپ اس کو عورتوں کے بھی کونٹرول میں دیکھئے نا پھر تو مرد کو بھی جاب کرنا چاہیے مرد بھی جارہ دھانکے محترمہ آزادی کے نام پر آزادی کے نام پر جس طریقے سے عورت کو ننگا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ ہندوستان میں دیکھئے پاکستان کی تو مجھے حال کا پتہ نہیں لیکن ہندوستان میں دیکھئے فلمی دنیا میں جتنی لڑکیوں کو ہیروین کے نام پر لیا جاتا ہے ان کو باقاعدہ ادھننگا رکھا جاتا ہے اور ہیرو جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح کپڑوں میں ہوتے ہیں وہ کپڑے نہیں اتارتے کیوں اگر لڑکیاں کپڑے اتار رہی تو ہیرو کیوں کپڑے نہیں اتارتے بھئی ہیرو کو بھی ننگا ہونا چاہیے لڑکیوں کو کو ننگا کرتے ہو نڑکیوں کو اس لیے ننگا کرتے ہیں چونکہ وہ فلمیں چلتی ہیں ان کی ننگا کرنے سے اور لڑکیاں بھی شوق سے پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہیں ننگی یہ یہ آپ صرف ایک طرف مت دیکھئے دونوں طرف دیکھئے نیت کسی کی خراب نہیں ہے اب تو اتنا کلچر کھلاوا ہو گیا ہے بینا نیت خراب کرے بینا نیت خراب کرے جب لڑکی سامنے سے آفر کر رہی آگے تو اس میں نیت خراب کہاں ہوگی لڑکی سامنے سے ہو رہا ہے اور عورتیں باہر نکل رہی ہیں اس کے خلاف اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بدلاؤ آرہا ہے کوئی چینج ہم دیکھنے جا رہے ہی ران کے اندر نہیں نہیں کوئی بدلاؤ نہیں ہے یہ باقاعدہ یہودیت عیسائیت ان سب لوگوں کی چال ہے کہ جہاں جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں وہاں عورتوں کو یہ کہہ کر کہ تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے تمہیں قید میں رکھا جا رہا ہے تمہارے لیے جہل ہے تمہاری ازادی چھین لی گئی یہ کہہ کر ان کو باہر نکالنے کی کوئی جاتی جا رہی ہے تاکہ ان ناپاک ذہن لوگوں کیلئے لقمہ بن جائیں یہ عورتیں تاکہ ان لوگوں کے سامنے پروسی جائیں یہ عورتیں جن لوگوں نے ازادی کا نعرہ دیا ہے انہوں نے ازادی کا نعرہ اسی لیے دیا ہے کہ عورتیں جب تک گھروں میں رہیں گی جب تک ہمارے لیے لقمہ نہیں بن پائیں گی جب یہ گھروں سے باہر نکلیں گی آفیسوں میں آئیں گی کاروبار میں آئیں گی اس کے بعد ہی تو ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں تب ہی تو ہمارا لقمہ بن سکتی ہیں تب ہی تو ہم ان کے ساتھ کھیل کھیل سکتے ہیں یہ ساری چیزیں عورت نہیں سمجھ رہی ہے اس چیز کو عورت تو اس کو اپنی آزادی سمجھ رہے ہیں عیسائی اور یہودی یہ کر رہے ہیں ان کو کہاں وہ اپنی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ادھر ایران جانا ہے انہیں کیا یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی اور مولانا صاحب اتنا یہودیوں سے نفرت کیوں ہیں اتنا عیسائیوں سے نفرت کیوں ہیں مسلمانوں میں یہودیوں نے بگاڑا کیا مجھے بس یہ بتا دے یہودیوں نے بگاڑا کیا بگاڑا ہے سنیے سنیے نہ تو یہودی سے ہمیں نفرت ہے اہل کتاب ہیں وہ نہ عیسائی سے نفرت ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں نکاہ بھی ان سے جائز ہے لیکن ان کی جو سوچ ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان کو اسلام پر قائم رہنے نہ دیا جائے پہلے تو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جب اسلام کو ختم نہیں کر پائے تو پھر انہوں نے مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس پر وہ کامیاب ہوئے مسلمان کو کیسے ختم کیا ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو ان کے کھانے پینے کو ان کے اڑنے بچھونے کو ان کے پہننے کو سونے جاگنے کو سارا کنورٹ کر دیا یورپ کلچر میں اس میں کامیاب ہو گئے وہ آپ مجھے بتائیے ہندوستان سے ہم نے انگریز کو بھگایا متحدہ ہندوستان جب تھا ہم نے بھگایا سب نے ملکہ ہندو مسلمانوں نے ہم آج بھی انگریز سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ملک پہ قابض تھے لیکن انگریز کی ہر چیز کو اپناتے ہیں ہمارا لباس دیکھو انگریز جیسا ہمارا رہنا کھانا دیکھو انگریز جیسا ہمارا ٹوٹل کلچر جو ہے انگریز جیسا ہے ہم انگریز سے نفرت کرتے ہیں لیکن انگریز کے کلچر سے نفرت نہیں کرتے ہمارا جہاں یورپ میں جس طرح جس طرح سیکس پر کھلی بیسے ہوتی ہیں اور سیکس کو جو ہے عام کرنے کی کوشش انہوں نے کی اور عام کر بھی دیا ہندوستان پاکستان میں بھی اس کے چرچے چل رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یہ وہیں کی تو دین ہے کچھ آزادے کے نام پر عورتیں سامنے آگئی کہ صاحب میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی ارے بھائی مسلمان کا جسم مسلمان کی مرضی نہیں ہے مسلمان کا جسم اللہ کی مرضی ہے اللہ کی امانت ہے اس کا جسم اللہ نے مسلمان کو جانور بننے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم پیدا ہو جاؤ اور جانوروں کی طرح ماں کا بہن کا بیوی کا بہبی کا چاچی کا تائی کا کوئی فرق تمہیں پتا نہ چلے اور جانور بن کے انسان زندگی گزاروں انسان ایسے نہیں اللہ نے پیدا کیا مسلمان کو مسلمان کو اس لیے بنایا تاکہ دنیا میں دوسری قوم کے لیے تم اخلاق اور کردار ایسا پیش کرو تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر اسلام کو اپنائے اللہ کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے لیکن مسلمان جا رہا ہے آزادی کے نام پر مسلمان عورتے جا رہے ہیں آزادی کے نام پر اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ ہاں جی ہم تو آزاد ہو رہے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں جو مسلمان عورتے آزادی کے نام پر پردے کا یا اس طرح کی چیزوں کا مخالوت کر رہی ہیں کیا انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا کیا قرآن میں پردے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں پردے کا ذکر ہے لیکن آج کل جو پردہ برقے کے نام پر ہو رہا ہے یہ برقے کے نام برقہ بھی پردہ نہیں ہے میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دیتا ہوں برقہ جو فیشن کا برقہ چل رہا ہے جس طرح کپڑے ٹائٹ پہنتی ہیں برقہ بھی اتنا ہے ٹائٹ ہوتا ہے برقے کا مطلب یہ ہے اس وقت میں برقہ تو ہوتا نہیں تھا اس وقت تو چادرے ہوتی تھی ان چادروں کو ہی پردہ بتایا گیا تھا اس وقت میں کہ بھئی آپ اپنی چادروں کو اپنے سروں سے پیرو تک اپنے آپ کو اٹھاپ کی رکھو اور یہ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ ویدوں کو اٹھا لیجئے رگ وید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے وید تو قرآن سے بھی پرانی کتاب ہے لیکن اس میں بھی پردے کا ذکر ہے سناتن دھرم میں باقاعدہ پردے کا ذکر ہے اور میں کہیں تو آپ کو منطر بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں لیکن کیا ہے کہ مسلمان کو اسلامی زندگی سے الگ کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان عورتوں کو آزادی کا زہر پلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اسلام تو تمہیں قید میں رکھ رہا ہے اسلام تو تمہیں زندگی جینے کا عدیقاری نہیں دیتا ہے اسلام میں رہ کر تو تم اپنے عدیقاروں کو اپنے حقوق کو پہچانی نہیں پاؤ گی اس سے آزاد ہو جاؤ اپنی زندگی آپ جی ہو جیسے پاکستان جیسے مسلم ملک میں ایک نعرہ چلا کہ میرا جسم میری مرضی افسوس ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے میں جو چاہے کروں میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے عورت کو حق ہونا چاہیے نا عورت کو حق ہونا چاہیے نا اب آپ پڑھے کی بات کریں کہ زنا کا حق نہ مرض کو ہے نہ عورت کو ہے اس کا مطلب صرف اور صرف زنا نہیں تھا اس نعرے میں کئی دوسرے مطلب بھی آتے تھے آپ صرف ایک نعرہ میں سوچ رہے ہیں اس میں یہ مطلب ہے عورت کا جسم عورت کی مرضی ہے وہ بچہ پیدا کرنا چاہے نہ چاہے جس طرح سے جو کپڑا پہننا چاہے نہ چاہے اس میں کئی چیزیں آتی ہیں صرف یہ ہی نہیں آتا لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عورت کو چادر لپیٹ کے جی میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے آپ نے بچہ پیدا کرنے کی بات کہی ہے اسلام بھی کہتا ہے اس بات کو اگر عورت بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو اس وقت میں بچہ نہ پیدا ہونے کے جو آج کل کے آلات ہیں وہ تو تھے نہیں لیکن اس وقت میں بھی عزل کا حکم دیا اگر آپ سمجھتی ہوں عزل کا حکم دیا باقیدہ شریعت نے کہ اگر عورت اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے اور اس کی جان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ بچہ پیدا کرنے کیلئے عورت پر زور نہیں ڈال سکتے اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر یہ کہہ دے اس بچے کے باپ سے کہ آپ اپنے بچے کو سمالوں میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے سکتی کہ آپ دودھ پلاو اس کو وہ تو اپنی ماں ہونے کا فرض عدا کرتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے محبت میں مجھے مجھے ہی بتائیے نا مولانا صاحب کہ یہ سعودی عرب کو شریعت نے کیا دیا عورت کو نہیں نہیں پاکستان پاکستان سمیت جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں ادھر تو بہت ہی konservative قسم کی سوچ ہے ہم نہ progress کر رہے ہیں اسی وجہ سے اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب جو آگے بات کر رہا ہے سعودی عرب جو آگے progress کرنے جا رہا ہے انہوں نے کہا جی ہم تو یورپ بنا دیں گے یہ کہاں تک صحیح ہے آپ کے خیال سے ایسا ہونا چاہیے نہیں بنائی یورپ کون منا کر سکتا ہے ان کو میرے کہنے سے مان جائیں گے تھوڑے ہی وہ بھئی اگر میں ساجید رشیدی ہندوستان سے ایک آواز لگاؤں گا کہ سعودی عرب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو مان جائیں گے تھوڑے ہی لیکن سعودی عرب جو ہے پوری دنیا میں اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے پیت اللہ ہونے کی وجہ سے اور مسجد نبوی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا مرکز مانتے ہیں لوگ اور غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہیں سے آیا ہے اور اسلام وہیں سے پھلا پھولا ہے تو اس جگہ جہاں اسلام کا سرچشمہ ہے اسلام وہاں سے پھلا پھولا ہے تو اس جگہ پر اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی رسومات کو جمہوریت کے نام پر یا آزادی کے نام پر لائیں گے تو پھر وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا بت مل گئے سنم خانے سے میرے پورا شہر یاد نہیں آ رہا ہے خوتوں کو جس طرح سے پاک کیا تھا کعبے میں کعبے کے اندر سے پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے رسومات مولانا ساتھ پھولا ہے کہ وہ کیا تھا کہ وہ کیا تھا